السلام علیکم جی میں ہوں حدیجہ اللہ ایت ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا جیوٹیوب چینل دا لیکل ایکزائمز آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 35 سے لے کے سیکشن 38 تک کور کریں گے جو کہ ریسیشن آف کنٹریکٹ سے ڈیل کرتا ہے اب ریسیشن کا مطلب ہے کینسل کرنا یہ جو ٹاپک ہے ریسیشن آف کنٹریکٹ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب دو پارٹیز ریٹن فارم میں کوئی کنٹریکٹ کرتی ہیں اور اگر دونوں پارٹیز میں سے کوئی پرسن جو ہے وہ اس کنٹریکٹ کو کینسل کروانا چاہتا ہے تو کن گراؤنڈز پہ وہ کورٹ میں جا کے تو اس کنٹریکٹ کو کینسل کروا سکتا ہے یا پھر اگر ایک پارٹی کورٹ میں جاتی ہے اور کورٹ میں جا کے سوٹ فائل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مسٹیک کی وجہ سے یہ کنٹریکٹ ہو گیا ہے تو کیا اس مسٹیک کی وجہ سے کوئی کنٹریکٹ ہوتا ہے تو کیا اس مسٹیک کی وجہ سے اس کنٹریکٹ کو کینسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں یا پھر جب کورٹ ریسیشن آف کنٹریکٹ کا آرڈر پاس کرے گی تو اس آرڈر کے ساتھ اور کونسا آرڈر پاس کر سکتی ہے سیکشن تھرٹی فائف سے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں وین ریسیشن میں بھی اڈجج اس میں گراؤنڈز بتائی گئی ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ ایک کنٹریکٹ جو ہے وہ کورٹ میں جا کے کینسل کروایا جا سکتا ہے اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پرسن جو انٹریکٹ میں جو کی ان رائٹنگ میں ہے تو وہ کورٹ میں جائے گا اور جا کے سوٹ فائل کرے گا کہ اس کنٹریکٹ کو کینسل کر دیا جائے اب نیچے اس کی گراؤنڈز بتائی گئی ہیں سچ ریسیشن میں بھی اڈجج by the court in any of the following cases اب سب سے پہلی گراؤنڈ کے ہے where the contract is voidable اس کے بعد are terminable by the plaintiff اب اس میں جو فرسٹ گراؤنڈ ہے کہ اگر وہ کنٹریکٹ voidable کنٹریکٹ ہے تو پھر کورٹ اس کو کینسل کر سکتی ہے اب voidable کنٹریکٹ کونسی ہوتے ہیں ہم لوگوں نے کنٹریکٹ ٹیک میں پڑھا ہویا کہ جہاں پہ ایک پارٹی کی option پہ ہوتا ہے کہ وہ اس کنٹریکٹ کو چاہے تو کورٹ میں جا کے valid declare کروا لے یا پھر اس کو void declare کروا دے voidable کنٹریکٹ میں جو پارٹی کی consent ہوتی ہے وہ free consent نہیں ہوتی اس کی consent جو ہے وہ through fraud, misrepresentation یا پھر anti influence وغیرہ سے obtain کی جاتی ہے تو جہاں پہ جس پارٹی کی consent جو ہے وہ free consent نہیں ہوتی تو پھر وہ پارٹی چاہے تو اس contract کو continue کرے یا پھر اس کے option پہ ہوتا ہے چاہے تو اس contract کو void declare کروا لے کوٹ سے تو ایسی پارٹی جس کی consent جو ہے وہ free consent نہیں ہوتی تو وہ چاہے تو کوٹ میں جا کے اس contract کو resent کروا سکتی ہے اس contract کو cancel کروانے کا suit file کر سکتی ہے تو جب یہ پارٹی جس کے option پہ ہے کہ وہ چاہے تو اس contract کو void declare کروا لے تو وہ پارٹی اگر کوٹ میں جاتی ہے اور جا کے suit file کرتی ہے تو جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ void able contract ہے تو کوٹ جو ہے وہ اس contract کو cancel کرنے کا order pass کر سکتی ہے free ground terminable by the plaintiff اس کا کیا مطلب ہے کہ جب plaintiff کے پاس یہ write ہو جو plaintiff کوٹ میں جا کے اس contract کو cancel کروانے کا suit file کر رہے ہیں جب اس کے پاس write ہو کہ وہ اس contract کو who terminate کر سکتا ہے اس contract کو ختم کر سکتا ہے تو پھر یہاں پہ کوٹ اس contract کو cancel کرنے کا order pass کر سکتی ہے اب یہ جو terminable کا مطلب ہے جب دونوں parties return form میں کوئی contract کرتی ہیں اور contract کرتے ہوئے یہ چیز اس contract میں mention کرتی ہیں کہ یہ جو terms and conditions ہیں contract کی یہ اگر کوئی party fulfill نہیں کرتی تو یہ contract جو ہے وہ terminate ہو جائے گا حتم ہو جائے گا for example ایک person ہے ایک وہ بی کے ساتھ ایک contract کرتا ہے ایک property sale کرنے کا اور وہ بی کو کہتا ہے کہ within one month تم مجھے اتنے پیسے pay کرو گے اور میں پھر یہ property تمہیں transfer کر دوں گا لیکن اگر ایک منت کے اندر اندر تم مجھے پیسے pay نہیں کرو گے اس property کے جو بھی sale کی ہے تو یہ ہمارا جو contract ہے یہ ہتم ہو جائے گا terminate ہو جائے گا پھر یہ تو یہاں پہ بھی اس کے ساتھ contract کر لیتا ہے لیکن ایک ماہ کے اندر اندر اگر بھی اس کو پیسے pay نہیں کرتا تو یہاں پہ اے کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس contract کو terminate کر سکتا ہے اور کوٹ میں جا کے اس contract کو cancel کروا سکتا ہے اب جو اگلی ground ہے where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and the definitive is more blame than the plaintive اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب ایک contract unlawful ہو لیکن وہ دیکھنے میں unlawful نہ لگ رہا ہو اور جو defendant ہے جس کے against یہ contract جو ہے وہ ریسنٹ کروانے کا suit فائل کیا گیا ہے اس defendant کو زیادہ blame کیا جا رہا ہے اس کی زیادہ غلطی ہے اس میں as compare to plaintive تو پھر جہاں پہ بھی اس ground پہ court اس contract کو cancel کر سکتی ہے اب اس ground کو ایک illustration سے سمجھتے ہیں جو کہ section 35 میں section 35 کے class بھی last way illustration b sorry اس میں دی گئی ہے and attorney induces his client b a hindu widow اب اس میں کہہ رہے ہیں a وہ ایک وکیل ہے جو induce use کرتا اپنی client کو to transfer the property to him for the purpose of defrauding b's creditors اب یہ جو اس client ہے b اس نے کئی لوگوں کے پیسے دینی ہے اب جو وکیل ہے وہ اس کو کہتا ہے اپنی client کو کہ تمہیں کئی لوگوں کے پیسے دینی ہے تمہاری جو property ہے وہ میرے سیو رہے گی اب b کیا کرتی ہے b اپنی property a کو transfer کر دیتی ہے لیکن بعد میں a کی نیت حراب ہو جاتی ہے وہ اس property کو چاہتا ہے اپنے پاس رکھنا اب جو b ہے وہ کوٹ میں جا کے تو اس contract کو cancel کروانے کا suit فائل کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو a ہے اس نے b کو induce کی ہے اور اگر ویسے دیکھا جائے تو property transfer کرنا کوئی unlawful contract نہیں ہے لیکن جس طرح سے اس نے b کو induce کر کے یہ property اپنے نام پہ transfer کروائی ہے وہ unlawful ہے تو اس طریقے سے جو defendant ہے جو یہ وکیل ہے اس کو یہاں پہ زیادہ blame کیا جا رہے تو یہاں پہ جو b ہے وہ court میں جا کے جب suit file کرے گی کہ اس property کو یہ جو contract of sale ہوئے اس کو cancel کیا جائے اور property واپس میرے نام پہ transfer کی جائے تو یہاں پہ court اس contract کو cancel کر سکتی ہے اب جو اگلی گراؤنڈ ہے where a decree for specific performance of a contract of sale or of a contract to take a lease has been made and the purchaser or lessee makes default in payment of purchased money اب اس میں سیمپل سی چیز کہہ رہی ہیں کہ جب دو parties کے بیچ میں کسی property کی sale کا contract ہوتا ہے یا پھر lease کا contract ہوتا ہے for example ایک person ہے a اور ایک person ہے b اب a جو ہے وہ اپنی property b کو sale کرنے کا contract کرتا ہے اور b اس property کی advance payment بھی کر دیتا ہے اور b a کو کہتا ہے کہ میں ایک ماہ کے بعد باقی کی payment کر دوں گا اور تم پھر یہ property مجھے transfer کر لینا اب کرتا ہے اور court کو کہتا ہے کہ a کو direction issue کی جائے میرے حق میں specific performance کی decree pass کی جائے کہ a واقعی payment میں کرنے کو تیار ہوں اور a property کو میرے نام پر transfer کرے اب اگر court b کے حق میں specific performance decree pass کر دیتی ہے لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پرچیزر ہے یا پھر یہ لیسی ہے جس کے حق میں court نے decree pass کی ہے وہ اگر payment pay نہیں کرتا وہ default کر دیتا ہے جو باقی کی payment اس نے pay کرنی تھی وہ pay نہیں کرتا تو اگر default کر دیتا ہے تو پھر یہاں پہ اس ground پہ court اس contract کو cancel کر سکتی ہے اب آگے کیا کہہ رہے ہیں when the purchaser are lessee in the possession of the subject matter and the court finds that such possession is wrongful اب اس ground سے related آگے بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ پرچیزر ہے یا پھر لیسی ہے جس کے حق میں یہ specific performance decree پاس ہوئی ہے اور default کر گیا اس نے پرچیز منی پہ نہیں کی لیکن جو پرپیٹی کے پوزیشن ہے وہ بھی اس کے پاس ہے تو پھر یہاں پہ کوٹ کیا کرے گی کوٹ میں آرڈر ہیم ٹو پی دا وینڈر آر لیسر دا رینٹ اور پروفیٹ ایف 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 یہاں پہ تو یہاں پہ اگر کوٹ یہ چیز دیکھتی ہے کہ پرچیز منی بھی پی نہیں کی اور پروپیٹی کی پوزیشن بھی اس کے پاس ہے تو پھر یہاں پہ اس پوزیشن سے جو بھی رینٹ یا پروفیٹ اس نے ریسیو کی ہے تو پھر کوٹ آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ یہ تم واپس کرو سیلر کو وینڈر کو یا پھر لیسر کو اب آگے کیا کہہ رہے ہیں in the same case the court میں by order in the suit in which the decree has been made اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو specific performance کی decree پاس کی تھی کوٹ نے اگر یہاں پہ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز ہیں اور وہ default کر جاتی ہیں تو court یہاں پہ ان تمام parties کے against بھی اس contract کو cancel کر سکتی ہے یا پھر جو party default کر گئی ہے اس کی حد تک بس contract کو cancel کرے گی اور جس نے یہ purchased money پہ کی ہے اس کی حد تک contract کو cancel نہیں کرے گی اگر اگر mistake کی کی جسے کوئی contract ہو گیا تو کیا اس کو cancel کیا جا سکتا ہے یا نہیں recession of a contract in writing cannot be adjudged for mere mistake general rule یہ ہے کہ صرف mistake کی واجہ سے اگر کوئی contract in writing میں ہے تو اسے cancel نہیں کروایا جا سکتا آگے اس کی exception بتا رہے ہیں unless the party against whom it is adjudged can be restored to substantially the same position as if the contract has not been made اب جو exception ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر mistake کی واجہ سے کوئی contract ہو گیا تو اس کو cancel کروایا جا سکتا ہے اگر تو جس party کے against یہ cancel کروایا جا رہے ہیں اس party کو اگر اس contract کی cancel ہونے پیوٹنگ a suit for the specific performance of the contract in writing may pray in the alternative that if the contract cannot be specifically enforced it may be resented اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک party کوٹ میں جاتی ہے اور جا کے specific performance کا suit فائل کرتی ہے اور وہ اپنے suit میں یہ پریر بھی کر دیتی ہے کہ اگر یہ contract specifically enforced نہیں ہو سکتا اگر اس contract کی specific performance نہیں ہو سکتی تو اس contract کو resend کرنے کا اس contract کو cancel کرنے کا کوٹ آرڈر پاس کر دے تو پھر یہاں پہ کوٹ کیا کرے گی کوٹ اگر اس contract کو contract کی specific performance جو ہے وہ specific performance سے refuse کر دیتی ہے specific performance گرانٹ نہیں کرتی تو یہاں پہ کوٹ جو ہے کوٹ میں direct it to be resended and delivered accordingly تو کوٹ کیا کرے گی کوٹ اس contract کو cancel کرنے کا آرڈر پاس کر سکتی ہے اب section 38 اس میں کہہ رہے ہیں کوٹ میں require party resending to do equity اب جو party اس contract کو cancel کروانے کا suit فائل کرتی ہے تو کوٹ اس کو آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ دوسری party کو compensation پی کرو on judging the recession of the contract the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which justice may require تو یہاں پہ جو party court میں جا کے suit فائل کرتی ہے اور کوٹ اگر اس کے حق میں یہ decree پاس کر دیتی ہے court اگر اس contract کو resend کرنے کا order پاس کرتی ہے تو court اس party کو یہ direction دے سکتی ہے کہ جس party کے against یہ contract resend کیا جا رہا ہے جو دوسری party ہے اس کو اگر کسی قسم کا loss ہو رہا ہے اس contract کو cancel کرنے سے تو اس کو compensate کرو تو یہ recession of contract کا topic تھا i hope آپ لوگوں کو یہ lecture پسند آیا thank you so much